ملک تیزی سے دنیا کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ رہا ہے اور وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر قابل ہیں وہ وائرس کا معاملہ ہو چاہے سرحت پار کوئی چیلنج مسٹر موڈی نے جمرات کے روز یہاں دیلی چھاونی کے کریپا پریڈ گراؤنڈ میں نیشنل کیڈٹ کور ان سی سی کی ریلی کے بعد کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں دس ماہ سے زیادہ عرصہ سے جاری فوجی تاتل کا بلواسطہ طور پر ذکر کیا اور کہا کہ ہندوستانی فوج نے چین کے ارادے کو ناکام کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے پچھتے سال میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وائرس ہو یا سرحت کا چیلنج ہندوستان خود کو بچانے کے لیے ہر اقدام کرنے کے قابل ہے چاہے وہ ویکسین کا حفاظتی جال ہو یا ہندوستان کے چیلنجز کا جدید میزائل ہندوستان ہر محاصب پر قادر ہے انہوں نے کہا کہ حکومت مسلح افواج کو دنیا کی بہترین بنانے کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے اور ہماری افواج کے پاس امدہ جنگی مشینیں موجود ہیں بدھ کے روز فرانس کے تین رفائل لڑاکہ تیاروں کی ملک میں آنے والی تازے کھیپ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان تیاروں میں آسمان میں پرواز کے دوران ایندھن بھرا گیا تھا اور ہمارے دوست ملک متحدہ عرب امراض سعودی عرب اور یونان نے اس میں تعاون کیا تھا اس سے دنیا میں ہندوستان کی بڑھتیوی اہمیت کا پتہ چلتا ہے مرکزی وزیر داخلہ عامد شاہ یوم جمہوریہ کے دن ٹریکٹر ریلی میں شامل تحریک چلانے والوں کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہوئے پولیس اہلکاروں سے آج اسپتال جا کر ملے مستشاہ جمعیرات کو دن میں تیر ترام اسپتال اور سشترٹ ٹراما سنٹر گئے اور وہاں زیر علاج پولیس اہلکاروں سے ملے وزیر داخلہ نے خود ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی انہوں نے کہا کہ زخمیوں سے مل رہا ہوں ہمیں ان کی بہادری اشجاد پر فقر ہے انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ اسپتال دورے کی اپنی تصویریں بھی شیئر کی مستشاہ نے اس دوران زخمی پولیس اہلکاروں سے بات کی اور ان کا حال دریافت کیا نیز واقعے کے بارے میں بات کی انہوں نے ڈاکٹروں سے بھی زخمیوں کے علاج کے بارے میں بات کی اپنے ساتھ زخمیوں کے لیے پھل بھی لائے تھے واضح رہے کہ ٹریکٹر ریلی کے دوران تحریک چلانے والوں کے ساتھ جھڑپ میں دو سو سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے انہیں علاج کے لیے دلی کے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے بل گیٹس اپنے بارے میں کرونا وائرس کے سازشی خیالات پر حیران آئیے سماعت کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں 2015 میں مایکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے ایک تقریر کے دوران خبردار کیا تھا کہ انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ جوہری جنگ سے نہیں بلکہ کسی وبائی وائرس سے لاحق ہے جو کہ کروڑوں افراد کے لیے جان لے وہاں بن جائے گا اس تقریر کی ویڈیو گزشتہ برس کرونا وائرس کی وبا کے دوران پھر منظر نے پایا اور کروڑوں بار اسے یوٹیوب پر دیکھا گیا مگر اس کا اثر وہ نہیں ہوا جس کی خواہش بل گیٹس نے کی تھی اس کے بجائے امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کے قدامت پسند افراد ویکسین کے مخالفین سازش خیالات پھیلانے والے گروپس نے دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے مایکروسافٹ کے بانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ عجیب و غریب اور شیطانی سازش خیالات بدنگ رہ گئے تھے مگر وہ یہ جنہ پسند کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا خبراصہ ادارے رائٹرز کو انٹریو دیتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ ان کے اور امریکہ کے وبائی امراض کے ماہر انتونی فاؤچی کے حوالے سے لاکھوں آن لائن پوسٹ اور عجیب سازشی خیالات میں ممکنہ طور پر خوفناک وائرل وبا اور سوشل میڈیا کے عروج کا جزوی حصہ ہے انہیں نے کہا کوئی بھی یہ پیشن کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اور ڈاکٹر فاؤچی ان شیطانی خیالات میں اتنے زیادہ نمائع ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور مجھے توقع ہے کہ یہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے گا دوہزار چودہ میں مایکروسافٹ کے چیئرمین کے ہوتے سے الگ ہونے والے بل گیٹس نے اپنے فلاحی دارے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے کوویڈ انیس کی روک تھام کے لیے 1.75 عرب ڈالرز اتیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ اتیہ ویکسینیشن علاج اور تشخیص کی تیاری میں استعمال ہوگا کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے ساتھی انٹرنیٹ پر لاکھوں ایسے سازشی خیالات سامنے آئے جن میں اسے کچھ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انتونی فاؤچی اور بل گیٹس نے وبا کو تخلیق کیا تھا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں یا وہ اس وائرس سے منافقہ کمانا چاہتے ہیں یا اس کو استعمال کر کے لوگوں میں مائیکرو چپس نصب کرنا چاہتے ہیں بل گیٹس کے مطابق مگر کیا یہ لوگ واقعی اس پر یقین لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ سر ڈرنالڈ ٹرم کے اہد میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صرف حکومت میں ہی دانش مندانہ افراد موجود ہیں باقی کسی کی اہمیت نہیں تاہم میں نئے صدر جو بائیڈن کی ٹیم کے انتخاب پر پرجوئے ایران پر حملہ کرنے کے نئے منصوبوں کی تیاری کا حکم دے دیا سربراہ ازرائیلی فوج ازرائیل نے امریکہ کو ایران کے ساتھ جہوری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تہران پر حملے کی تیاری کا حکم سادر کر دیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے اے پی کے مطابق ایران پر حملے سے متعلق بیان ازرائیل کی فوج کے سربراہ لفٹنین جنرل ایوی کوہائی نے دیا انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن جہوری معاہدے کی بحالی کے لیے تہران پر جس قدر بھی پابندی آیت کر دے لیکن ایران پر آئندہ برسوں میں ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے ازرائیلی فوج کے سربراہ کی دھمکی کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا انتظار کے بغیر جواب دیں گے خیال رہے کہ سابق امریکی صدر جونال ٹرمپ نے ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جہوری معاہدے کو منسوق کر دیا تھا اور تہران پر متعدد اقتصادی پابندیاں آیت کر دی تھی نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جہوری معاہدے کو بحال کرنے کے خواہش مند ہیں جس پر ازرائیل نے معاہدے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ایران کو جہوری احتیار تیار کرنے سے روکنے کے خاطر خواہ حفاظت اقدام شامل نہیں ہیں اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر متحدہ عرب امرات یو اے ای میں عالمی وبا کے خلاف ویکسین مہیم کے آغاز کے بعد دوبائی کے ریسٹورنٹس نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے افراد کو ڈسکاؤنڈ دینے کی پیشکش کا اعلان کر دیا ہے فرانسی سے خبر رسائدارے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امرات کے مطابق وہ ایک کروڑ افراد پر مشتابل آبادی سے پچیس لاکھ افراد کو کرونا ویکسین دے چکے ہیں ریسٹورنٹس کے لیے گیسٹ ہسپیٹیلٹی سے جاری کردہ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ محبت پھیلائیے اس پوسٹ میں ان رہائشیوں کو دس فیصد ڈسکاؤنٹ کی پیشکش کی گئی ہے جو کرونا ویکسین کا ایک دوز لے چکے ہیں جبکہ وہ افراد جنہوں نے دو دوز لے لیے ہیں انہیں بیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا علاوازی الپائن ریسٹورنٹ، پبلک برطانوی ریسٹورنٹ، ریفارم سوشل این گریل اور الٹرا پریسری سمیت گیسٹ ہسپیٹیلٹی کی جانب سے چلائے جانے والے تمام ریسٹورنٹس نے کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے دس اور بیس فیصد ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے سامین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ پیشکش پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ اردو کے فاروق کے لیے ہمارے اس پروگرام کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے بہت شکریہ